موسیقی جیہاں بشنوئی کے ڈاؤن بننے کی حیرت انگیز کہانی آخر کس کی شہ پر بشنوئی بنا کوکھیات اپرا دی وانٹڈ میں آج بات موجودہ وقت کے کوکھیات ڈاؤن اور اپرا دی لارنس بشنوئی کی جیل میں بند کوکھیات ڈاؤنگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی انمون بشنوئی اب بھارت میں انجام دیے گئے اپرادھک باملوں کے سلسلے میں موسٹ وانٹڈ بن چکا ہے جس کا نام ایک بار پھر سرخیوں میں ہے کیونکہ انتراشتری ایجنسی کے ادھیکاریوں نے اسے امریکہ میں گرفتار کر لیا کئی سنگٹھت اپرادھوں اور سنسنی خیز باملوں میں اس کا نام آیا تو بھارتی سرکش ایجنسیوں کے رڈار پر آ گیا اب اسے انصاف کے کٹ گھرے میں لانے کے لیے ریپورٹ کرنے کی کوشش تیز کی جائے گی انمون بشنوئی اب جرم کے دنیا میں اپنے بھائی کی طرح ایک کوکھیات چہرہ بن چکا ہے انمون بشنوئی عرف بھانو کوکھیات گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی ہے وہ گائک راج نیتہ سدھو موسیوالا کے ہتیا میں آروپی ہے سل دوہزار تیس میں ایجنسی نے اس کے خلاف میں چارچیر داخل کی تھی ریپورٹ کے انسار وہ بیشت فرضی پاسپورٹ پر بھارت سے بھاگ گیا وہ قططر پر اپنے ٹھکانی بدلتا رہا پچھلے سال اسے کینیا اور اس سال کینیڈا میں دیکھا گیا ایک سمچار ریپورٹ کے مطابق اس پر اٹھارہ آپرادھیک ماملے درج ہیں اور وہ جودپور جیل میں سزا کٹ چکا ہے سات اکتوبر 2021 کو زمانت پر رہا کیا گیا اسے سال چودہ اپریل کو سپر اسٹار سلمان خان کے گھر گیلکسی اپارٹمنٹ کے باہر گولی باری کی گئی تھی اس ماملے کی جانچ کر رہی ممبئی کی کرائم برانچ نے وانچی تاروپی انمول بشنوی کے خلاف گولی باری کی ماملے میں قطط سنلپتہ کے لیے لوک آؤٹ سرکورل یعنی کی نوٹس جاری کیا گھٹنا کے بعد اس نے سوشل میڈیا پر ایک پوست شیئر کر گولی باری کی ذمہ داری لی گینگسٹر انمول بشنوی بھارت میں سب سے زیادہ بانچت بھگوڑوں میں سے ایک ہے اس کا نام کئی ہنسک اپرادوں سے جھلا ہے جس میں ہائی پروفائل ہتیا کی سازشیں اور سارواجنک شیطر میں آتنگ پھیلانے کی کوشش شامل ہیں حال ہی میں سنیوکت راج امریکہ میں گرفتار کیے گئے انمول بشنوی کے ماملے میں قانون پرورتن ایجنسیوں اور میڈیا کا کافی دھیان اپنی طرف اس نے کھی جا انمول بشنوی کے کوئی آپرادک ماملوں میں آر اوپی بنایا گیا جس میں جبرن وصولی ہتیا کے سازشوں سے لے کر ہائی پروفائل ویکتیوں کی جان لینے کی کوشش شامل تھی سب سے اُلے اکھنی آر اوپوں میں بولیوڈ سٹار سلمان خان کے آواز پر حملے اور ورشت راشنبادی کانگریس پارٹی کی نیتا بابا صدیقے کے ہتیا کے سازش میں اس کی قطط سے لپتا ہے اس کی کرتوطوں نے نہ کیول سماجک شانتی کو بادت کیا بلکہ انہیں پکڑنے کے لیے کام کرنے والے قانون پروورتن ایجنسیاں کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی کھڑی کر دی انمول کا اپرادک اتحاس کہ اگر بات کریں تو انمول وشنوی کے اپرادک گدھویدیاں اس کے بڑے بھائی لورس وشنوی کے قدم پر چلتی ہوئے نظر آئیں جو پہلے سے ہی انڈر ورڈ کا ایک اوکھیات نام ہے ساتھ میں بشنوی گروہ اپراد اور ویدیوشو میں بھارت اور ویدیوشو میں وید عوید گدھویدیاں کے ایک ویعاپک نیٹورک میں شامل رہا انمول کا سب سے ہائی پروفائل اپراد ممبئی میں سلمان خان کے آواز پر حملے کی یوجنا بنانا اسے انجام دینا تھا اس حملے کی پیشے کی وجہ بدلہ لینا تھا کیونکہ بشنوی سمدائے کے لیے کالا ہرن شدھا کا پرتیق بتایا جاتا ہے اور کالا ہرن کا شکار کرنے کے لیے سلمان خان کو دوشی ٹھیرایا گیا تھا سبحاغ سے حملے میں کسی کو نخصان نہیں پہنچا لیکن اس حملے نے بولیوٹ اور عام جنتہ کو جھگچور کر رکھ دیا تھا اس کے علاوہ حالی میں انمول گشنوی پر مہاراستہ کے ایک پرمک نتا بابا صدیقی کے حتیہ اور سازش رشنے کارپ لگا پولیس ریپورٹ کے انسار اس کے گینگ نے ورچس اور خوف کا میسج دینے کے لیے اس حتیہ کارن کی وجہ نہ بنائے اس سازش کو انجام بھی دیا اس واردات نے انمول کے دوسہ ہس اور پہنچ کو اجاگر کیا سنیوکت راج امریکہ میں گرفتاری انمول بشنوی کا آپرادک سلسلہ تب تھما جب اس سال کی شروعات میں اسے سنیوکت راج امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا بھارتی ادھکاریوں دوارہ دے گئی خفیہ جانکاری کے آدھار پر امریکی قانون پرورتن ایجنسیوں نے انمول کے گردویدیوں پر نظر رکھی اسے کالیفوریا میں گرفتار کیا گیا اکٹوبر دوہزار چوبیس میں ہوئی گرفتاری انٹرپول بھارتی پولس اور ان کے امریکی سم ککشوں کے بیچ جس طریقے سے سب کے ایک سنیوکت پریاس کا نتیجہ رہی فرحال انمول بشنوی کو بھارت پرتیپٹ کرنے کا پریاس کرتا دیکھے گا جہاں اس پر کئی آروق ہیں انتراشتی پرتیپن سندھیوں کے جھٹلتاؤں کو دیکھتے ہوئے قانونی وششگوں کو لمبی پرکریا کا نمان ہے لیکن بھارتی ادھکاری اسے نیائی کے سامنے واپس لانے کے بارے میں آشابادی ہیں انمول بشنوی کے گرفتاری کا سماج اور قانون پرورتن ایجنسیوں دونوں پر مہتپول پر بھاو پڑا ہے عام لوگوں کے لیے اس انگٹیت اپرات کے بڑھتے خطرے راستے سیماوں کو پار کرنے کے اس کی شمتہ کو اجاگر کرتا ہے مشہور ہستیوں اور راج نیتاؤں کو نشانہ بناتے اور اس کے ساتھ بشنوی کی گتویدیوں کی درسہسک پرکرتی نے در پیدا کیا اس آرجنک سرکشہ کے بارے میں سوال کھڑا کرتا ہے پولس کے لیے یہ معاملہ انتراشتی اپرات سے نپٹنے میں انتراشتی سہیوک کے مہت کو ریکھانکت کرتا ہے اس نے گروہ سے سمبندند گتویدیوں کو روکنے کے لیے مضبوط نگرانی تندر سخت قانونوں کی اوشکتہ پر بھی دھیانہ کرشت کر دیا بشنوی گروہ کی سیماوں کے پار کام کرنے کے شمتہ نے موجودہ پرڑانی میں خامیوں کو اجاگر کیا جسے ادھکاریوں کو بھوش میں اسی طرح کے معاملوں کو روکنے کے لیے سمبودت کرنا چاہیے انمول بشنوی کی گرفتاری کے بعد سے کئی نئے سوراق صاحب نے آئے جانچ کرتا قاتل طور پر ان انتراشتی اپرات سنڈکیٹ کے ساتھ اس کے سنبندھوں کی جانچ کر رہے ہیں اور اس کے سنچالن کی پوری سیما کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے برتیے نیٹوک کی بھی جانچ کر رہے ہیں بھارتی ادھکاریوں نے بھی بشنوی گروہ پر اپنی کاروائی تیس کر دی ہے کئی پرمکسہ یوگیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس تھانی نیٹوک کو ختم کیا ہے اس کے علاوہ یہ سمجھنے کا بھی پریاس ہو رہا ہے کہ انمول کئی ایجنسیوں کے ریڈار پر ہونے کے باوجود اتنے لمبے سمجھ تک کیسے پکڑ سے بچا رہا اس معاملے کا پہلو یہ ہے کہ بیشوی کی طرح پر بھگوڑوں کو ٹریک کرنے اور پکڑنے کے طریقے میں صدھار لانے کی ضرورت ہے